اسرائیل کے بارودی حملے سے حماس پوری طرح سے بکھر چکا ہے حماس جیسے ہی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے گازہ میں اسرائیل کی توپے گرجنے لگتی ہیں ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال پر حملے کر حماس کے 170 آتنکیوں کو نیستنا بودھ کر دیا اتنا ہی نہیں اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر پھر آتنکیوں کے چھپنے کی جانکاری ملے گی تو حملہ کرنے سے چھوکیں گے نہیں شکروار کو اسرائیل میں امریکی ویدیش منتری پہنچے شانیوار کو رفا کروسنگ پر یو این مہا سچی پہنچے اور روی بھار آتے آتے اسرائیل نے حماس کے 170 آتنکیوں کو دھیر کر دیا امریکی ویدیش منتری نے پیار سے نیتانیاہو کو سمجھایا پھر یو این مہا سچیو نے خود رفا کروسنگ پر کھڑے ہو کر اسرائیل کو تھوڑا چیتایا لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا اسرائیل نے اپنا مشن آبورٹ نہیں کیا اسرائیل نے جو ٹھانا تھا وہ گھر کے رہا غازہ کے علشفہ اسپتال پر اسرائیل نے اتنا پارود برسایا کہ حماس کے 170 بندوق دھاریوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اسرائیلی سینہ کے بندوقوں سے نکلی گولیوں کی در تڑاہت سے علشفہ اسپتال کے آسپاس کا پورا علاقہ گونجنے لگا علشفہ اسپتال کے آسپاس رہنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے اسپتال کے آسپاس کی سرکوں پر درجنوں گھروں اور اپارٹمنٹوں کو نشانہ بنایا پاس کے ایک دوسرے اسپتال عل ہیلو پر بھی حملہ بولا گیا اور سڑکوں پر بلڈوزر چلا دیا اسرائیل کے حملوں پر حماس کے میڈیا کاریالے نے کہا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے علشفہ اسپتال کی کئی امارتوں پر حملہ کیا اور سرجری ویبھاگ کے ایک آفیس میں آگ لگا دے وہیں اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اب تک 350 سے ادھیک حماس اور اسلامی جہاد آتنکوادیوں کو اسپتال میں حراسط میں لیا گیا ہے اور کل 800 لوگوں سے پوچھتاج کی گئی قریب ایک ہفتے پہلے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال میں سینہ نبیان شروع کیا تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس ایک بار پھر سے علشفہ اسپتال کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور اپنے منصوبوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے حماس کے کچھ آتنکی علشفہ اسپتال میں پناہ لے رکھے ہیں اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کا مقصد ناغریکوں کو نقصان پہنچانے کی بزائے حماس کے آتنگوادیوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے گازہ کے اس بڑے اسپتال پر اٹیک کیا ہو اس سے پہلے بھی ٹینکوں اور اتیادھونی کھتھیاروں سے اسرائیل علشفہ اسپتال پر اٹیک کر چکا ہے اسرائیل کا اٹیک کتنا زوردار تھا کہ علشفہ کا نقشہ بگڑ چکا تھا اسرائیل نے علشفہ اسپتال کے نیچے ٹنل بھی ملنے کا دعویٰ کیا تھا اس ٹنل کی رمبائی 55 میٹر بتائی گئے اس وقت جاری ویڈیو میں ایک اسرائیلی سینک ٹنل میں اترتا دکھا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ٹنل میں چھت کر پائر کرنے کے لیے گول بھی تھا یہی سے حماس کے لڑاکے اٹیک کر رہے تھے اس وقت تو اسرائیلی اٹیک کی تیسی کو دیکھتے ہوئے WHO نے بیان جاری کا کہا تھا کہ غازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال علشفہ نے کام کرنا بند کر دیا اور حماس نیانترت کشتر کے اتری کشتر میں اسرائیل کے حملے کے قارن ویدکوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے علشفہ کے بعد بھی اسرائیلی سینہ نے غازہ میں ایک اور اسپتال کو چاروں اور سے ٹینکوں سے گھیرا اور کار روائی کی اس کا نام انڈونیشیا اسپتال تھا اسے غازہ میں انڈونیشیا کے مدد سے بنایا گیا تھا علجازیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں اسپتال کا سرجری روم پوری طرح سے تباہ ہو گیا کچھ ڈاکٹروں اور مریضوں کے بھی موت کی خبر آئی اور اب ایک بار پھر اٹیک کے بعد اسرائیل کی آئی ڈی اپ نے پھر کہا کہ وہ علشفہ اسپتال سے چل رہی آتنفادی گدویدیوں کے خلاف کار روائی کرتی رہے گی اسرائیل کے سینہ ابھیان پر غازہ کے سواستن منترالے نے بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کئی فلسطینیوں کی جان گئے دعویٰ کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہوئے اسرائیلی حملوں میں 31756 سے ادھک فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل ایک ساتھ کئی مورچوں پر حملے کر رہا ہے ربیوار آدھی رات کو اسرائیل نے اتر پوروے لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر ائر اسٹرائک کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حملے میں تین لوگوں کی گھال ہونے کے خبر ہے اسرائیل کی طرف سے یہ ائر اسٹرائک لیبنان کے آتنکی سنگتن ہزبولہ کے گھڑ بالبیک میں کی گئی یہ حملہ لیبنان کے اس حملے کا جواب تھا جس میں لیبنان نے دو ڈرون استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے کفر بلم شہر کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کے اس حملے کے بعد لیبنان کی اور سے اسرائیل پر قریب 50 راکٹ آگے گئے جن میں سے کچھ ہوا میں ہی دوست کر دیے گئے اور کچھ کھولے علاقوں میں گرے اسرائیل حماس وار شروع ہونے کے بعد ہزبولہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے ہزبولہ اسرائیل کی سیننے چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے حماس کی اور سے آروپ لگایا گیا ہے کہ گازہ سہر میں دوسری جگوں پر کووے چورہوں پر کئی فلسطینی مارے گئے ہیں اور گھائے لوگاں ہیں جب وہ سہیتہ ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے راپہ میں جہاں دس لاکھ سے ادھیک لوگ شرن لی ہوئے ہیں تو وہیں سواست ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ایک گھر پر ہوئے اسرائیلی ہوای حملے میں آٹھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی گھائے لوگاں ہیں اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے مد گازہ اور خان یونیز کے دکشنی چھیتر میں ہوای حملوں اور قریبی موٹھویڑ میں کم سے کم 20 بندوق دھاریوں کو مار گرایا ہے اب سمجھئے کہ آخر کیوں یون مہا سچیو انتونیو گوٹاریس رفہ بولڈر پر پر پہنچے اور کیوں خود امریکہ کے ویدیش منترے کو تیر عبیب آنا پڑا اسرائیل ہماس کو اسرائیل ہماس اور ہماس کے قریبی سنگٹھنوں کو لگاتار جواب دے رہا ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کی کارروائی سے غازہ میں مانویے سنکٹ ڈیر آ گیا ہے پھر بھی اسرائیل اب رفہ میں بھی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رفہ میں شرن لے رکھی ہے گھتاریس نے رفہ کروسنگ سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی حملہ حالات کو اور بھی بدتر بنا دے گا حالات صرف فلسطین ناغرکوں کے لیے بدتر نہیں ہوں گے بلکہ بندکوں اور کشتر کے سبھی لوگوں کے لیے بھی بدتر ہوں گے گھتاریس نے سنیوکت راشتر سورکشا پرشد میں تکال سنگھرش ویرام کے لیے امریکی پرستاؤں پر سہمتی نہیں بننے پر یہ بیان جاری کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق رفا کروسنگ کے دوسری اور راہت سامنکری اور کھانے کے سامان کو لے کر قریب سات ہزار ٹرک مصر کے غازہ میں پرویش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اسرائیل انہیں بارڈر کروس کرنے کی پمیشن نہیں دے رہا ہے اس سے پہلے گروہار اور شکروہار کو تیل عبیب میں امریکہ کے ویدیش منتری نے یودھو ویرام طورنت لاغو کرنے پر زور دیا اسرائیل اور حماس کے یودھو ویرام لاغو کرانے کے لیے انٹونی بلنکن اسرائیل میں تھے اسرائیلی رکشہ منترالے کے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق میٹنگ میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی شرطوں پر خائم رہے گا سوتروں کے مطابق حماس ہر اسرائیلی مہیلہ بندھک کے بدلے میں تیز فلسطینی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے جبکہ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایک مہیلہ بندھک کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے اسرائیل اس بات پر بھی اڑا ہوا ہے کہ وہ ہتیا سہید گم بھیر اپرادوں کے لیے جیل کی سزا کاٹ رہے فلسطینیوں کو رہا نہیں کرے گا اسرائیل نے قطر کے پردھان منتری محمد بن عبدالرہمان آل تھانی اور مصر کے خوفیہ پرموک میجر جنرل عباس کامیل سہید مدھیستوں سے کہا ہے کہ وہ یودھ جیتنے کی کاغار پر ہے ہماس کی کیبل چار بٹالیاں بچی ہے اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ہماس کی مانگوں پر سہمت ہو چکا ہے اور اب اسرائیل کی شرطوں پر باتشیت آگے بڑھائی جانی چاہیے اسرائیل اور ہماس کے بیچ یہ یودھ تب شروع ہوا جب 7 اکتوبر کو ہماس کے لڑکوں نے دکشنے اسرائیل میں گھس کر تانڈاؤں مچایا جس میں 1200 لوگ بے موت مارے گئے اور ہماس نے 200 سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا موسکو میں روس کا جھنڈا آدھا جھکا رہا آتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کو شردانشری دینے والوں کا تانتہ لگا رہا اس بیچ یوکرین کی ٹینشن بڑھ گئی ہے یوکرین نے ہوای حملے کا الارٹ جاری کیا ہے روس کا کہنا ہے 133 سے زیادہ لوگوں کی موت کے گنہگار جب پکڑے گئے ہیں جن کا کنیکشن یوکرین سے سامنے آیا ہے یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے روس یوکرین یود پر موسکو کے ماتم کا بڑا اثر ہونے والا ہے روس کا راشتریہ دھانچ آدھا جھکا ہوا ہے موسکو میں موت کی آنڈھی کے بعد اب سنناٹہ پسرہ ہے آتنکیوں نے جن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا انہیں شرط دھانجلی کے پھون چڑھائے جا رہی ہیں پورے موسکو میں ماتم پسرہ ہے چہرے اوداس ہیں اپنوں کی موت نے باشندوں کے ذہن میں خوف بھر دیا ہے موسکو میں آتنکی حملے کے بعد کروکس ہال خندھر میں بدل چکا ہے حملے کا نیا ویڈیو دل دہلانے والا ہے کونسٹ ہال میں گولی باری کرنے کے ساتھ ہی آتنکیوں نے پیٹرول ڈال کر ہال میں آگ لگا دی تھی جس میں کچھ لوگوں کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے آگ کے چپیٹ میں آنے سے دم توڑ دیا اٹھائی شب شاوچالے میں ملے اور چودہ شب سیڑیوں پر جن میں مہین ہے اور معصوم بچے بھی شامل ہے پوروڈیسے осмотр помیشینی концертного зала и изیятие вещественных доказательств изучаются записи с камер видеонаблюдения ведется работа с потерпевшими назначены и проводятся баллистическое, генетическое и дактилоскопическое экспертизы по вещественным доказательствам оставленным террористами на месте преступления موسکو میں ہوئے آتنکی حملے میں 133 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی قریب 107 لوگ گم بھی روپ سے زکنی ہے بھارت, Америка سمیت دنیا بھر کے دیشوں نے کڑی نندہ کی ہے آتنکی سنگٹن, ISIS نے اس کائرانہ حملے کی ذمہ داری لی ہے پولیس نے اس ماملے میں 11 لوگوں کو حراست میں لیا ہے جن میں 4 وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہال میں اندھا دھند فائرنگ کی تھی روس کی فیڈرل سیکیورٹی سرویس یعنی FSB کے مطابق حملہوروں کا یوکرین کے ساتھ سمپرک تھا روس کی میڈیا میں حملہوروں کی تزویریں جاری کی گئے اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ لوگ رشیان نہیں کوئی ویدیشی بھاشا بول رہے تھے روسی ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہوروں کو یوکرین سے مدد ملی تھی روس کا دعویٰ ہے کہ پکڑے گئے چار آتنکیوں میں سے دو نے پوچھتاج کے دوران مانا کیوں نے ایک میلین روبل یعنی دس ہزار آٹھ سو چھتیس ڈالر دیے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا حملہ کہاں کرنا ہے اس کی جانکاری انہیں ٹیلیگرام کے زرگے ملی تھی تلاشی کے دوران کار سے تاجکستان کا پاسپورٹ بھی ملا ہے روس کا کہنا ہے کہ آتنکیوں کے لیے سیما پر یوکرین کی طرف سے کھڑکی تیار کی گئی تھی ایف ایس بی سرکشا سیوہ کے مطابق آتنکی یوکرین کے سمپرک میں تھے اور وہاں بھاگنے کی فیرات میں تھے لیکن سیما پار کرنے سے پہلے ہی انہیں پکڑ لیا گیا جبکہ یوکرین نے بیان جاری کر ساف کر دیا تھا کہ اس حملے سے اس کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے تیسیچ روسیانی کے لیے جاتی ہیں جاتی ہیں جبکہ یوکرین کے لیے تجھے لیے بھی جب کھڑی کھڑی تیروریست اور جب روسیانی جاتی ہیں موچکیں مرانے کروکوسا اور جائے ہمارے پیدانے سوئیم سپیسلوربوں تو پوٹین فیرانے کوئی تیاریست پاکڑی پاکڑی روز اپنی قریب تیروریسٹی پیدانے پیدانے کہ اس حملے میں یوکرین کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس اٹیک کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس نے لی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ہفتے بر پہلے ہی روس کو سترک رہنے کی ایڈوائزری جاری کر چکا تھا یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ روس نے ابھی تک اسلامیک سٹیٹ کے دعو پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آئی ایس آئی ایس پوتین کا عرصے سے بڑا ویروت کرتا رہا ہے حالکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہو روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتنگ کی حملوں میں آئی ایس آئی ایس شامل رہا ہے 2015 میں آئی سس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں 224 یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیٹس برگ میٹرو میں بم ویس فورٹ کیا جس میں 15 لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسٹ ہال میں گولی باری گھر 133 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں اسٹھت آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سیر روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ FSB نے 7 مارچ کو ہی موسکو کے پاس کلوگا کشتر میں ایک سمبھاوی تھملے کو روکا تھا سوال ہے کہ آئی سس روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جواب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا آئیسس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے 2015 میں ہستکشیب کر کے وپکش اور اسلامیق سٹیج کے خلاف راشترپتی بشار الاسد کا سمرتن کیا تھا ایسا کر کے پتن نے سیری آئی گری ید کا رکھ بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ حملہ اس کا سب سے بڑا گواہ ہے جس کا سر روس یوکرین کی لڑائی پر بھی پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوای حملے کا الورٹ جاری کر دیا ہے ابھی پانچ دن پہلے ہی پانچویں بار روس کی باگ بور سمحالنے والے پتن کے لیے یہ حملہ ان کی سرکار کو جھنک جھوڑ دینے والا ہے حملے کے بعد راشترپتی پتن نے حملے کے سب ہی ابرادھیوں اور آئیوجکوں کو سزا دینے کی قسم کھائی راشتر کے نام اپنے سمبودھن میں پتن نے جو کہا اسے ضرور سننا چاہیے پتن نے صاف لہزیم کہا کہ جو لوگ بھی روس کے خلاف ہیں روس کے ناغریکوں کے خلاف ہیں جس نے بھی اس حملے میں آتنکیوں کی مدد کی انہیں بکشا نہیں جائے گا پتنکم ٹھین پییر ک pegaAddیر چیز سنبودھن عط عط terme خلافнего چیز سنبودھن LAónا چیز سنبودھنگ کھ گی ایر زارنی ب کھائی نگی اسی لطور選分享 ایر آدھنی کھس کھائی ایر آقاً ناش نشن نورد 24 مارٹا ایسیس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یا دا ایش بھی کہتے ہیں آئی ایس کپ کے بننے کی کہانی تحریک تالیبان یعنی پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہے منظر بھائی بھائی روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس کے بیسلان سکول میں ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹھور ایکشن لیا تھا دنیا نے دیکھا تھا کہ روس آتنکیوں سے نبٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں دار اگر یوکرین سے جڑے ملے اور اس کی پشتی ہوتی ہے تو خامیازہ زیلنسکی کو بھوگتنا ہوگا یدھ کے دو سالوں میں یوکرین برون سے حملے کرتا رہا لیکن اگر اس نے آئی ایس کے آتنکیوں کی مدد کی ہے تو پھر پوتن کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے امریکہ کو خاموش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ پوتن کی چھوی کہتی ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں ایڈی کے ریمان پر جب سے دلی کے مکتمنتری اربین کیجیوال گئے ہیں تب سے آپ اور بی جے پی کے بھی زبردست ہنگامہ مچا ہوا ہے بی جے پی جہاں کیجیوال کا ستیفہ مانگ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف آم آدمی پاتی اعلان کر رہی ہے کہ کیجیوال جیل سے ہی دلی سرکار چلا سکتے ہیں اس دعوے نے اس وقت طول پکڑ لیا جب دلی سرکار میں منتفی آتیشی نے چھتھی سے دعویٰ کیا کہ سی ایم کے جیوال نے جیل سے دلی میں پانی سپلائی کو لے کر ایک سیدھا آدیش انہیں دیا ہے اس دعوے کے بعد سے دلی کی سیاست میں کوہران مچنا شروع ہو گیا ہے سو کروڑ کے شراب بھوٹالے نے دلی سرکار کو اس دور میں پہنچا دیا ہے جہاں آپ کے جیوال ایڈی کی کسٹڈی میں جیل سے سرکار چلانے کو مجبور ہو گئے ہیں آپ ان تین تصویروں سے سمجھئے اس وقت دلی میں چل کیا رہا ہے پہلی تصویر میں دلی سرکار میں منتری آدھرکشی دعویٰ کر رہی ہیں کہ سی ایم کے جیوال نے دلی میں ہولی کے موقع پر پانی کی سپلائی سہی طرح سے بنی رہی سے لے کر کہ جیوال نے جیل سے پہلا آدیش انہیں دیا ہے دوسری تصویر مکھ منتری آروند کے جیوال کی ہے جو اس وقت ایڈی کی ریمان پر ہیں اور ان سے لاغتار پوچھتا چھو رہی ہے 28 مارچ تک کہ جیوال ایڈی کی ریمان پر رہیں گے جبکہ تیسری تصویر میں بی جے پی کے نیتا جیل سے سرکار شلارے کا دعویٰ کرنے والے آپ نیتاؤں پر بھڑک رہے ہیں اور اسے دلی سرکار کی جامع بازی بتا رہے ہیں سو کروڑ کے شراب گھوٹالے کو لے کر دلی میں زبردست غدر مچا ہوا ہے بی جے پی کے جیوال سرکار کے خلاف پدرشن کر رہی ہے تو وہی آپ کے جیوال کی گرفتاری اور ڈیمانڈ کو لے کر تیندر سرکار کی تاناشا ہی بتا رہی ہے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کیا واقعی میں جیل سے سرکار چھلانا کہ جیوال کے لیے آسان رہے گا کیونکہ اس میں کئی ایسے پیچ ہیں جو واقعی کے جیوال کے لیے بڑی چنواتی ثابیت ہوں گے اس لیے بی جے پی بار بار کہہ رہی ہے کہ جیوال کو مکہ مدنی پت پر بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس لیے انہیں استیفہ دے دینا چاہیے میں ان کو کہوں گا اینڈی آلائنس میں کہوں گا کسکرپشن کے لوگ جو جیل پر ہیں جو بیل پر ہیں ان کا آلائنس ایک بات بہت پشٹ ہے انڈی آلائنس کا پرپس یہ تھا میں بار بار کہھتا تھا جیل اور بیل سے بچنا آج پشٹ ہو گیا اسی انڈی آلائنس کی کانگریس نے اربند کجریوال جی کے خلاف کمپلینٹ کر کے کہا تھا ان پہ کاروائی کرو آج جب سے اربند کجریوال جی کے گرفتاری ہوئی ہے نہ صرف عام لوگ بلکہ پورا بپکش ایک جھٹ ہو کر کے اس تانہ سائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے کہ اندر ایک طرف تو مکھ منتری کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور دوسری طرف پورے دلی کو انہوں نے چھاونی میں تبدیل کر دیا رات میں مکھ منتری دیکھے گرفتاری ہوئی جو بھی بیدھائیت چنے ہوئے بیدھائیت پہنچے ان کو اٹھا لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اگر مکھ منتری سریان گرفتار ہو سکتا ہے تو اس دیس کے اندر تور اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اگر کتنی پرانی پارٹی کا خاتہ سیل ہو سکتا ہے ہر بیعپاری جو ان کو چندہ نہیں دے گا جو بردستی اس کا خاتہ سیل ہوگا سوال ہے کیا کوئی سی ایم جیل سے سرکار چلا سکتا ہے اگر کوئی سی ایم جیل میں بند ہو تو کیا وہ سرکاری فائلوں پر دس خط کر سکتا ہے کیا وہ کیبینٹ کی بیچھک لے سکتا ہے اور کیا وہ اپنے منتریوں سے جیل میں ملاقات کر سکتا ہے شرم نا کرتے کر کے جو جیل گیا ہے وہ جیل سے سرکار چلا رہے ہیں یہ دیش کی جنتہ کو دیکھ گیا اروند کیجریبال جی کا سلیچ چہرہ ان کی بھرشت سوچ اور کیول پیسہ کمانے وہ راجنیتی میں آئے تھے اپنی جیب بھرنے آئے تھے جب انجیو چلا کے جیبیں بھر کے دل نہیں بھرا تو بھرشتہ اچار کر کے ایک کے بعد سواستے منتری شراب منتری شکشہ منتری سب جیل میں ہیں سانسہ سے لے کے اپ مکھے منتری اور مکھے منتری جس کے جیل میں ہو وہ کیسی سرکار چلاتے ہوں گے ڈلی کی جنتہ ٹھگی ہوئی محسوس کر رہی ہے اب بھارت نہیں پورے وشو میں ایک ایک دیش ایک ایک آدمی جان گیا ہے کہ بھارت کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اب سارے وپکش کو نپٹانے میں جیل میں ڈالنے میں لگ گئی ہے وپکش جو جنتہ کی آواز اٹھاتا تھا جنتہ کے سوال اٹھاتا تھا اس کو روکا جائے گا جیل میں بند ایک سی ایم کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوال اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد ہر کسی کے من میں گھوم رہا ہے تو چلیے دیش کے سمبیدھان میں اور قانون کی کتاب میں ان سوالوں کے جواب ڈھونتے ہیں جیل سے سرکار چلانا کتنا پریکٹیکل ہوگا یہ جیل کے نیموں سے لے کر جیل پرشاسن کی اجازت ورنیر پر کرتا ہے کیا سی ایم کے جوال جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا سبھی منطریوں کو بلا کر کیمنٹ میٹنگ کر سکتے ہیں فائلوں پر دستخط کر سکتے ہیں یہ پوری طرح سے جیل پرشاسن کی منظوری پر نیر پر کرتا ہے بینہ جیل پرشاسن کی منظوری کے سی ایم کے جوال کیمنٹ میٹنگ نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اگر ایروند کے جوال سی ایم پت سے استقفاء نہیں دیتے ہیں اور جیل سے ہی سرکار چلانے کی منشاہ رکھتے ہیں اس میں جیل پرشاسن کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی ڈیفنیٹلی کوئی فرسٹ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جھارکھنڈ کے ہوئے ہیں پہلے بھی ہوا ہے لیکن لالو جی ہوئے ہیں لیکن گرفتاری ہونا اگر کسی خلاف اوپنس ہے کوئی ابابدی لوہ تو ہے نہیں چاہے ایکس پرائم نیسٹر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اندرہ جی ہوئی ہیں نرسے ماراؤ جی پر کیس چلے ہیں تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے دلی سرکار کے منطری اور آپ کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوال پوری طرح سے جیل سے سرکار چلانے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دلی سرکار میں منطری آتر شری نے کہ جوال کے آرڈر والے پتر کو پڑھ کر میڈیا کے سامنے سنایا تو سوال اٹھنے لگے کیا کہ جوال نے جیل سے سرکار چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ دلی سرکار میں منطری آتر شری کے مطابق کہ جوال نے ہولی کے مدد نظر دلی میں پانی کی سپلائی کی کوئی کمی نہ رہے اسے لے کر جیل سے اپنا پہلا آرڈر منطری آتر شری کو دیا ہے ذرا دیکھئے کہ جوال کے پہلے آرڈر میں کیا لکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنت ہوں چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچیت سنکھیا میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچیو سمیتا انہیں ادھکاریوں کو اچیت آدیش دیجئے تاکہ جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتہ کی سمسیاؤں کا ترنت اور ساموچی سمدھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اوپر آج جپال مہودے کا بھی سہیوگ لیں وہے بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے ارون کیجریوال جی نے لکھا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتت ہوں چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچیت سنکھیا میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچے سمیت انہیں ادھکاریوں کو اچھے تعدیش دیجئے تاکہ جنتا کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتا کی سمسیاؤں کا ترنت اور سموچت سمادھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اپرا جپال مہودے کا بھی سہیوگ لیں دلی کے مکھے منطری کے دفتر کو illegal طریقے سے operate کیا جا رہا ہے دلی کے مکھے منطری کے دفتر کو hijack کیا ہوا ہے جس افسر کو اروند کیجریوال جی نے مکھے منطری کے طور پر اپنے ساتھ لگا رکھا ہو اور اس کی اجازت دلی کے لیفننٹ گورنر صاحب نے دیو کیول اور کیول اسی کو عدکار ہے چٹھی ایشو کرنے کا وہے بھی تب جب مکھے منطری جی ان سے communicate کر کے کہیں کہ میرے بھیا پہ چٹھی ایشو کرو لیکن آپ دیکھئے کسی افسر کا نام نہیں ہے کس نے ایشو دفتر کے چیف نیسٹر کے آفیس کے کہنے پہ کس نے چیف نیسٹر کہنے پہ آفیس پہ یہ چٹھی جاری کی اس کا نام بتا نہیں ہے یہ بینا آفیس آرڈر جو ہے بینا کسی نمبر کے ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کہ جیوال کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں یا پھر لوگ سبح چناؤ کو لے کر کہ جیوال جیل سے جنتہ کے بیچ سانبھودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ آپ نیتا جیل میں بند کے جیوال کے پکش میں ماحول بنانے لگے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ دلی سرکار ڈرامے بازی پر اتر آئی ہے اور اسی لیے اب 31 مارچ کو دلی کے راملیلا میدان میں ریلی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کے دعوے کے مطابق انڈیا گٹھوندن پورے دمکھم کے ساتھ 31 مارچ کو دلی کے راملیلا میدان میں ریلی کرنے جا رہی ہے آپ کے اس اعلان کے بعد سے بی جے پی انڈیا گٹھوندر پر حملہ اور ہو گئی ہے آپ کا کہنا ہے کہ موڈیس سرکار کے خلاف لوگ تنتر کو بچانے کے لیے یہ ریلی ہونے جا رہی ہے موڈیس سرکار کے لیے سیکڑوں ریڈ کے بعد ہزاروں لوگوں کو کوششن کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتہ کسی بھی منتری کسی بھی کارکرتہ کے پاس سے ایک روپے کی بھی پروسیڈز آف کرائم کی ریکاوری نہیں ہوئی کہ جوال پر مچے غدر کے بیچ ای ڈی سی ایم کے جوال اور بی آر اس کے کہ ایک قویتہ سے پوچھ تاج کر سکتی ہے ستروں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی سنکیت دے رہی ہیں دلے شہراب نیتی ماملے میں مکہ منتر اروند کے جوال اور بی آر اس کے نیتہ کہ ایک قویتہ کو آمنے سامنے بھیچا کر پوچھ تاج ہو سکتی ہے ای ڈی نے کہ ایک قویتہ کو پندرہ مارچ کو حیدر آباد سے گرفتاک کیا تھا جبکہ جوال کو شہراب نیتی کیس میں 21 مارچ کو آرسٹ کیا گیا ای ڈی کے مطابق موبائل کا جیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے تاکہ شہراب گھوٹالی سے جوڑے کچھ سبوتوں کا پتہ نہ چلے اسے لے کر جو فورانسک ریپورٹ آئی تھی اس سلسلے میں بھی کہ ایک قویتہ سے پوچھ تاج کر دی ہے ای ڈی کے ستروں کی مانے تو قویتہ اور کے جیوال سے ایک ہی جیسے سوال الگ الگ میں اٹھا کر کیے جائیں گے دلی کا سو کروڑ کا شہراب گھوٹالا موکھے منتری کے جوال اور بی آرس کی نیتا کے قویتہ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے دلی شہراب نیتی میں منش سیسودیا اور سنجے سنگھ پہلے سے ہی حراست میں ہیں اس معاملے میں اب اروید کے جوال کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے کہ جوال 28 مارس تک ای ڈی کی حراست میں رہنے والے ہیں جہاں ان سے جاچ ایجنسی پوچھتاچ کر رہی ہے ای ڈی کی گرفتاری کے خلاف کہ جوال نے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا تھا حالانکہ انہیں عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور کوٹ نے ان کی یاجکہ پر تتکال سنوائی سے انکار کر دیا ہے وہیں بی آرس نیتا کے قویتہ کو 26 مارس تک ای ڈی کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے کل ملا کر اب دیکھنا ہوگا کیا آپ کی ریلی اور سڑک پر پدرشن کے جوال کی مصیبت کم کر پائیں گی یا نہیں اور بیہار کے اندر سیٹوں کو لے کر گھڑ بندن کے بیچ فسا پیچ سلچتا نہیں دکھ رہا ہے بیگو سرائی کی سیٹ پر بیوات تھما بھی نہیں تھا کیا پونیا کی سیٹ پر پپوی آدم نے جنگ چھیر دیا ہے پپوی آدم نے صاحب کہہ دیا ہے چاہیں جان رہے یا نہ رہے لیکن چنانت پونیا سے ہی لڑیں گے ہندوستان کی راجنیتی کے رنگ منچ پر اس وقت سب سے زبردست ایموشن راجنیتک گرامہ اگر کہیں چل رہا ہے تو وہ ہے بیہار بیہار کی راج دھانی پٹنا میں ان دنوں راجنیتک ہلچل زبردست ہے گاندھی پریوار اور لالو پریوار ان دونوں پریواروں کے بیچ میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر زبردست زدو جہد اور کھینچتان کی ستھیتی بنی ہوئی ہے بیہار کے اندر ہر سیٹ پر اپنی الگ کہانی ہے ایک ایک سیٹ پر اپنا اپنا امیدوار کھڑا کرنے کے لیے دونوں پریواروں کو زبردست مورچے بندی کرنی پڑ رہی ہے کافی زور لگانا پڑ رہا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر بیگو سرائے سیٹ سے لڑنے کا کنہیا کمار کا سپنا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے یہ تو ایک ہفتے پرانا ماملہ ہے جو اب تک سلج نہیں پایا ہے یعنی سیٹ پر تو پہلے سے گھماسان مچا تھا اب ایک اور سیٹ پر زبردست راجنیتی شروع ہوئی ہے اور یہ سیٹ ہے پونیا کی سیٹ پپو یادو پونیا کو لے کر یہ قسم کھا چکے ہیں کہ جینا یہاں ورنہ پونیا کے سیوہ جانا کہاں تو دوسری طرف تیجسوی یادو یہاں پر اپنی راجنیتی گوٹیاں سیٹ کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں پپو یادو کا پونیا سے گہرا ناتا رہا ہے وہ یہاں سے سانسا تو رہی ہی ہیں ساتھی کوویڈ باڑ یہ ایسے موقع رہے ہیں جب پپو یادو جنتا کی بیچ گیا اور ان کی سیوہ کی چناؤں سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اس علاقے کی پوری کلے بندی کر دی تھی لیکن تیجسوی یادو نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ دھراشائی ہوتے ہوئے ابھی فلحال اس علاقے سے نجر آ رہے ہیں آخر کیا چل رہا ہے بیہار کے راجنیتی کے اندر کیسے ٹکٹ بٹپارے کے مورچے پر بھی لگاتار جی ڈی یو اور بی جے پی بیہار کے راجنیتک میدان میں بازی مارتے نظر آ رہے ہیں اور آخر کیوں گاندھی پریوار اور لالو پریوار کے بیچ گڑ بندھن کو لے کر زبردست کھیچتان نظر آ رہی ہے بیہار کے اس دلچسپ راجنیتک سمیقرن کا پورا دستابیس ہم اس ریپورٹ میں آپ کو دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پونی بیہار کا پونیاں زل پپو یادو کا گڑ رہا ہے پپو یادو کی راجنیتک سمبند لالو پریوار سے بھی بہت اچھے ہیں اور کاندھی پریوار سے بھی پپو یادو دونوں پریواروں کو بیچار دھارا کی ڈور میں باندھ کر چلنا چاہتے ہیں لیکن پونیاں کی سیٹ چھین لیے جانے کی آشنکہ سے ہی وہ بے چین ہے گھی کہاں گی رہا تو دال میں ڈال کہاں گی رہا تو گھی میں جب ایک ہی بیچار دھارا اور گیٹ بدھن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں تو کانگریرس میں بلے ہو یا کہیں یا کسی کے لیے اہنکار کا بھیشہ نہیں ہے ہم اپنے نیتری سے پہلے ہی ہم نے ساری بات بتا دی ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے کل ٹویٹ بھی کیا دیا ہے کہ پوریان دنیا چھوڑ دے گے پوریان نہ چھوڑ یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر پپو یادو کی راجنیتی خستی کیا ہے پپو یادو دیش کے ان گھنے چھوڑے نیتاؤں میں سے ایک ہیں جن کا کسی ایک علاقے کی جنتہ کا برتنے دیکھ تو سنسب کے اندر لگاتار کرنے کا بہنکہ ملا ہے اور اسی لیے سیمانشل اور پونیا کے ان علاقوں میں ان کو طاقتور راجنیتا بانا جاتا ہے بیہار کی سیاست میں پپو یادو کسی پریچے کے مہتاج نہیں پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں اور چار بار ویدھایت بھی ایک وقت تھا جب پپو یادو لالو یادو کے دولارے ہوا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب پپو یادو نے لالو یادو کے خلاب کھل کر بگاوت کر دی لالو نیتی اس کی جوڑی کو ہرانے کے لیے انہوں نے کھل کر مورچہ کھولا لیکن اب وقت بدلا ہے اور پپو یادو کے تیور بھی پتنی رنجیتہ رنجن کانگریس سے راجصبہ سانسد ہیں تو دوسری طرف خود پپو یادو کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں اور انڈیا آلائنس کے انترگت کانگریس کی ٹکٹ پر پورنیا سے لڑنا چاہتے ہیں پپو یادو نے خود اپنی راجنیتک زمین پہلے مدھے پورا کو بنایا تھا اور پتنی رنجیتہ کو سپول سے سانسد بانوار پپو یادو پانچ بار سانسد رہے وہیں چار بار وہ ویدھان سبھا بھی پہنچے سروشریشت سانسد کا پورسکار 2015 میں انہیں ملا لالو یادو سے ویروت کے باد پپو یادو نے خود کی پارٹی بنائی اور بیہار ویدھان سبھا کے بچھلے چناؤں میں 64 سیٹوں پر پرتیاشی اتار کر لالو نتیج کی جوڑی کے خلاب خوب پرچار انہیں جنتا کا آپار سمرتھن ملا اور جیت حاصل کی اس کا ٹھیک ایک سال بات 1991 میں وہ پورنیا لوگ سبھا سیٹ سے چناؤ رڑے اور یہاں بھی انہوں نے جیت حاصل کی کانگریس پارٹی کے ساتھ پپو یادو کا جنڈا کانگریس کے لیے ایک طاقت ضرور ہے لیکن پپو یادو جیسے ایک بیہت کا دعور نیتا کی کانگریس پارٹی کے اندر جوئن کانگریس پارٹی کے پروکتہ پاون کھیڑا نے کروائے جب پپو یادو کے کارلے کرتا پپو یادو زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے تو اس وقت بھی کانگریس نے اتاؤں کی طرف سے انشاسن کا پارٹ پڑھایا گیا پپو یادو جلدہ بات جلدہ بات جلدہ بات پپو جی پپو جی یہ نہیں چلتا پپو جی پپو یادو کی راجنیتک طاقت بیہار کے کئی علاقوں کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی بھی چلائی لیکن بات میں انہوں نے کانگریس پارٹی کے اندر پارٹی کا ویلے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ گاندھی پریوار اور خاص کر سونیا گاندھی کا بہت سممان کرتے ہیں کانگریس ہمیشہ قربانی دی ہے اتحاس اٹھا کے دیکھئے ویسے بھی کل جب انگریس تھے تو ایک گاندھی تھے آج نئے انگریس ہیں بی جے پی یہاں ایک ریال سنت راہول گاندھی اور تیاغی ایک ایسے پروس جن کا دور دور تک ستہ سے اور کرسی سے کوئی موہ نہیں تو ایسے سمیہ میں کانگریس ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سممان پروبک بہبار کرتی ہے جیسے مامتہ جی کے ساتھ آج بھی سونیا گاندھی جی ہوں یا وہ پڑی بہبار یا کانگریس ہوں نشط روپ سے سممان پروبک بہبار کرتی ہے دراصل کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پپو یادو بیہار کی پونیا سیٹ سے ہی لوگ سبھا چھناو لڑے کیونکہ یہ پپو یادو کا گڑ بھی ہے لیکن لالو یادو نے پپو یادو کے لیے الگ پلان تیار کر رکھا تھا